جیہاں یہ اچھی سروعات ہوئی ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور دیکھئے کیا گھزب انداز میں روئے سرما نے شورٹ کو کھیلا ہے اور بول کو بیجا ہے درسک دیرگاہ میں اور دیکھئے بڑھیا سروعات ہوئی ہے اور کئی نہ کئی بابا راسم کیلئے اب چنتا کا بات جرور رہے گی کیونکہ پہلی وال پہ روئے سرما نے اچھس انداز میں شورٹ کھیلا ہے کافی کمال کا اور ایک بار پھر سے دیکھئے دیکھئے کیا گھشب انداز میں لگایا ہے اور لیک سائٹ میں اگر آپ شورٹ اپ لائنٹ روئے سرما کو کریں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں اور اب تیار ہیں دوسرے اوبر کی ماں آپ کرے گا پہلے اوبر کی دوسری وال کریں گے اس وار یورکر وال لیکن پھر بھی گیپ دونڈ نکالا ہے اور پھر بھی چوکا آپ بٹو رہیں گے اور دیکھئے پہلی وال پہ چھکا آیا تھا دوسری وال پہ چوکا آیا ہے روئے سرما کیا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں کیا بھرپور انداز میں شورٹ سے لگا رہے ہیں اور دیکھئے بھارت کے لئے ایک اچھی قبر ہے جس پرکار سے روئے سرما لگاتار کمال کے فارم سے گجر رہے ہیں لیکن آج اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں دو بال ہو گئی ہیں دس رن بنا دیئے ہیں اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اس بار قدموں کا کیا استعمال بال میں زیادہ گھتی نہیں تھی اور یہی قرآن ہے کہ بال بلے پہ صحیح سے آئی نہیں اور پھر بھی چوکا مل گیا ہے اور دیکھئے نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے جی ہاں یہاں پہ اگر بات کی جائے حریص راف کی تو مہنگے ثابت ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو وکیٹ نکالنے پڑیں گا اور اگر وکیٹ نہیں نکالے گئے تو بہت دکتہ ہوں گی پاکستان کی ٹیم کو تین بال چودہ رن بھارتی ہے ٹیم جی ہاں اچھے فارم سے گجر رہی ہے اور رویس شرما لگاتار کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں دوستو ایک بار رویس شرما کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اب چوتھی وال کری جائے گی سامنے رویس شرما ہے بڑیاں فارم میں ہیں کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا چوتھی وال فل ٹوس وال اس بار ساندار طریقے سے کریکشن بنا ہے اور وال کو بھیجا ہے ایک بار پھر سے درسک دیرگاہ میں کپتان رویس شرما آج کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں اور دیکھئے بڑے بڑے شورٹس بھارتیہ بلے بازی رویس شرما کے دورہ ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو ملتے ہوئے اور دیکھئے بابا رازم آئے ہیں باتچیت کر رہے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ دیکھئے نراسہ اور دھباؤ دونوں ہریس راپ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے بھارتیہ ٹیم نے بیس رن بنا لیے ہیں اور ایک بار پھر سے نظر ڈالیں گے اس شورٹ پہ جو پچھلی بال پہ رویس شرما نے لگایا تھا اور دیکھئے کیا بڑے بڑے شورٹس کپتان رویس شرما کے دورہ اور اب ایک بار پھر سے تیار قدموں کا کیا استعمال انتم سامائے پہ بال پہ صرف بھلا لگایا ہے اور یہ لیجئے ڈیپ کبر کے اوپر سے رویس شرما ایک بار پھر سے چھکا پرابت کریں گے اور یہ دیکھئے دھماکے دار سروعات ہے یہ بہت ہی ساندار سروعات ہے بارتیہ ٹیم کے اور اس پرکار سے اگر رویس شرما بلے باجی کرتے رہے نیچی تھی بہت بڑا سکور بنائیں گے یہ دیکھئے بہت جھادا سٹم کے باہر آگئے تھے لیکن اس کے باوجود مینیج کیا اپنے آپ کو اور ڈیپ کبر پہ شورٹ کو کھیلا اور چھے رن بٹو رے 20 رن پہلی آ چکے ہیں پہلا اوبر چل رہا ہے اور اب انتم بول کری جائے گی رویس شرما اب دیکھنا ہوگا کہاں پہ کھیلیں گے لیکن اس بار کنیکسن بنا نہیں انتم بول اچھی بول کئی نہ کئی ایک بول جو ڈوڑ نکلی ہے خوص ہوئے ہوں گے حریص راف اور اب دیکھئے یاسس بھی جذبال تیار ہیں بلے باجی کے لیے اور ان کے سامنے ہیں گند باجی کرنے کے لیے آئے ہیں سہین سا افریدی جیہاں یہ بھی اچھی گند باج ہے یہ بھی اچھی گند باجی کرتے ہیں لیکن آج آج دیکھنا تلچسپ رہے گا کیا آج بکٹ چٹکا پائیں گے جیہاں دوسرے اوبر کی پہلی وال سہین سا افریدی کریں گے سامنے یوبا والے باجی اسس بھی جذبال ہیں اور دیکھنا ہوگا اس وارے بار سویپ کرنے کا پریاس کریکسن بنا نہیں لیکن ایک رن لینے میں سفل ہوئے ہیں اور سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے اور دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کر دیجئے اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں ان کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں جائی گپتہ دی ڈاکٹر پیڈی سومی جی اور اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بنوت کمار جی منیز جی بدیہ جی جی اور اب دوسرے اوبر کی دوسری وال کپتان روش شرما اور آج ان کا بھلا الگ لیبل پہ چل رہا ہے دیکھئے پہلے اوبر میں بھی تابر توڑ بھلے باجی کری اور اب دیکھئے دوسرے اوبر میں بھی تابر توڑ بھلے باجی کر رہے ہیں کپتان روش شرما یہ دیکھئے بہتری شورڈ لگایا ہے اور چھے رن پہ ٹوریں گے دیکھئے رن تو لگا تار آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں تیتیس رن ہو گئے ہیں دوسرا اوبر چل رہا ہے تینسہ افریدی اب کیا کریں گے کیا رن نیتی اپنائیں گے اور بھا بھا رازم کی دماغ میں کیا چل رہا ہوگا یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا نزاکت برا شورٹ اس بار کنیکشن بہترین طریقے سے بنا حالانکہ فیلڈر وہاں پہ موجود تھے کیچ کا موقع بن سکتا تھا لیکن روے سرما بڑے شورٹ کھینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور چھوکے مگر جو بھلے باز اٹھاتا ہے تو ریوارڈ بھی ملتا ہے حالانکہ آؤٹ ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن روے سرما ایک ایسے بھلے باز ہیں جو ایکوریٹ کرکیٹ کھیلتے ہیں اور اب چوتھی وال کھری جائے گی روے شرما یہ دیکھیں آنگے وڑھ کر شورٹ کھرنا چاہ رہے تھے اس بار کنیکشن نہیں بنا لیکن ایک رن پھر بھی چورا لیں گے چالیس رن بھارتی ٹیم نے بنا لیے ہیں اگر پچھلے اوبر سے کمپیر کریں تو یہ اوبر بہتر رہا ہے پاکستان کے لیے حالانکہ ابھی بھی دو بال بچی ہیں اور اگر بچی ہوئی دو بالوں پہ دو بڑے شورٹ ہجاتے تو یہ اوبر بھی خراب ہو جائے گا پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال آنگے بڑھ کے کیا کمال کا کنیکشن بنا ہے یسس ویچ اسوال کے بلے سے اور دیکھئے ایک اور چھے رن اور بھارتیہ ٹیم ایک بڑے لقص کی طرح پڑ رہی ہے یہاں پہ پاکستان دھیرے دھیرے یہاں پہ پیک پھوٹ پہ جا رہا ہے اور کئی نہ کئی ان کو رن نیتی بنانی پڑے گی بنا رن نیتی بنائیں مقابلے میں باپسی کرپانا بہت مسکر ہے اور دیکھئے بھارتیہ درسک کپی جیدہ مطرمائے ہیں اور اب دوسرے وبر کی انتیم بول کری جائے گی سہین سا آفریدی کے دورہ یہاں یہاں پہ پر انتیم بول پہ کیا کریں گے اور دیکھئے صرف دسہ دکھائی ایمیٹ بکیٹ پہ بول کو ڈھکیلا اور انتیم بول پہ چوکا بھٹو رہے گئے یہ سس بیچ اسوال یہ یوبا بھلے باج کچھ خاص کمال ہے پچھلے کچھ سمائے سے خراب پھوم سے گزر رہے تھے لیکن اب اچھے پھوم میں اچھی لائے میں نظر آ رہے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی اچھی بھلے باجی کری تھی لیکن گند باجی کے لئے نسیم سا آئے ہیں رائی ٹام پھاشٹ بولر ہیں بابا رازم نے ان کو جمع داری دی ہے کیا یہ جمع داری کا ہرپور اپنا یوگدان دے پائیں گے یہاں سے دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا اس ٹائک پہ روش شرما ہے تیسرے اوبر کی پہلی وال کلے گے نسیم سا کی اور نسیم سا بہتری ان کے انداز ہیں دیکھئے قدموں کا خیات استعمال کنیکسن بنا نہیں اور اس بار صرف ایک رنج سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا بھارتی ہے کپتان روش شرما کو اور دیکھیں بھارت کے لئے ایک اچھی بات ہے کہ بکیٹ ابھی بھی ایک بھی نہیں ہوا ہے اور اس کا فائدہ آج شرور ملتا ہے کسی بھی ٹیم کو اور اب دوسری وال اور یہ لیجئے یس اس بی جیس بال یس اس بی شوٹ لگائیں گے گوھر چھکا بٹو رہیں گے اور دیکھیں اب بھارتی ہے ٹیم کا اسکور ایجی سے بڑھ رہا ہے اور ایس اس بی جس بال کا بھلا بھی اب چلنے لگا ہے اور اب یہاں سے بہت کچھ نرور کرے گا کہ کہاں تک بھارتی ہے ٹیم اس پاری کو لے کے جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ بابا رازم آئے ہیں بولر سے بات چیت کر رہے ہیں اور دیکھیں کوئی بکلب نہیں ہے یہاں پہ نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے اگر بڑا اسکور بنتا بھی ہے تو چیز کرنے کی چھمتا پاکستان کی ٹیم کے پاس ہے ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے ایک بار پھر سے بڑا شوٹ لگائیں گے اس اس بی جس بال اور چھے رن بٹو رہیں گے ایک اور جبرجس انداز میں کمال کا شوٹ ایک اور چھکا اور نسیم سا کو کئی نہ کئی اپنے وہ دن یاد دلا دیے ہوں گے جو پہلے اس اس بی جس بال مارا کرتے تھے اور دوستو ایک بار لائک کر دیجئے اس اس بی جس بال کے لئے اور اس سرما کے لئے بارتیہ ٹیم کے لئے سب ہی کا بہت بہت سکریا اور اب یہاں سے چوتھی وال کری جائے گی شوٹ اپ لیند بڑا شوٹ فل شوٹ اور ایک اور چھکا یہ اس اس بی جس بال بڑیاں کھیل رہے ہیں جبرجس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اور دیکھیں اب رن تو آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں سشتینا رن اور بھارتیہ سیر سیروں کی طرح از میدانی جنگ میں بلے باجی کر رہے ہیں اور اب دیکھیں پانچ بی وال تیسرے اوبر کی زیاہ یہ بھی پھلٹوس ہے یہ بھی بڑا شوٹ ہے اور دیکھیں جیس بال دیکھتے ہی دیکھتے پیتیس رنوں پہ پہنچ گئے ہیں یہ بڑیاں بلے باجی ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے کیا بات ہے بہترین انداز میں شوٹس لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جیس بال اور دیکھیں اگر آپ فلٹوس کریں گے آپ کا حسر یہی ہوگا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی گلتی ہے پاکستان کو ابھی بھی بات چیت کرنی پڑے گی کپتان کو یہاں پہ آنگے آنا پڑے گا لیکن دوستو لگاتار آپ سبی سے انرود کروں گا لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چائے ہند لکھ دیجئے اور یہ دیکھیں پچھلی وال پہ کیا کمال کا شوٹ جڑا تھا یہ سیس بی جیس بال نے پاکستان کے جو درسک ہیں پاکستان کے جو فینس سے کہیں نہ کہیں آج سوچ رہے ہوں گے کہیں آج ٹی بی ایک بار پھر سے فوڑنی نہ پڑ جائے اور اب تیسرے اوبر کی انتم بال سس بی جیس بال اور یہاں پہ ڈیفینس شوٹ یہ گلتی ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے جیس بال کو دوڑنا ہی نہیں تھا کئی نہ کئی رویس سرما کو بھی منع کرنا تھا نو بول پہ بکٹ گوا دیا ہے بھارتی ٹیم نے دیکھیں بھارتی ٹیم بی ایسے بھی ایک بڑے لقش کی طرح بڑھ رہی تھی لیکن یہاں سے بڑی گلتی ہو گئی اور اس کا خامیاجہ کپتان رویس سرما نے بھکتا حالانکہ رویس سرما اپنا آنکھ کام کر کے گئے ہیں جبرجس انداز میں پاری کل کے گئے ہیں اور یہ لیجئے کنک کوئیلی کا آگمن ہوتا ہوا پاکستان کے خلاف ان کا بلہ بڑا تیج چلتا ہے اور اب انتم بول کھیلیں گے تیسرے اوبر کی حالانکہ بھارتی ٹیم نے نو بول پہ بکٹ گوایا ہے اور ہم سب کو پتا ہے رن آؤٹ ہو جاتے ہیں نو بول پہ اور یہ لیجئے ویرات کوئیلی آتے ہی پہلی بول پہ چھکا جڑیں گے اور دیکھئے پاکستان سوچ رہی ہوگی کہ ابھی تو آؤٹ کیا تھا کچھ تو فائدہ ملے گا لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے براٹ کوئیلی آئے اور آتے ہی چھائے کیا بہترین انداز میں بلے باجی کری ہے انہوں نے آتے ہی چھکا جڑا کیا کمال کا کھاتا کمال کی سروعات کری ہے اور اب سادہ کھان چوتھا اوبر لے کے آئے ہیں پہلی وال کریں گے سامنے یہ اصصبی جذبال ہے اور یہ کافی قریب اب آ گئے ہیں اپنی پچاس رن سے اور اس وار شوٹ کہیں کلہ وال کہیں گئیں آؤٹ ہونے کا ایک اور موقع لیکن پاکستان نے اس بار گھوا دیا ہے اور اب اس ٹائک پہ ایک بار پھر سے ورات کوئیلی پہنچ گئے ہیں اور ورات کوئیلی کو مجھے لگتا ہے اب تو تابر توڑ بلے باجی کرنی بڑھے گی اس بار شوٹ کہلہ ہوا میں نیچے فیلڈر آؤٹ ہو سکتے ہیں فیلڈر بال تک پہنچ گئے لیکن فیلڈر بال لے کے بانڈری لائن کے باہر چلے گئے کیا بات ہے ورات کوئیلی حالانکہ بہت زیادہ جھوکیں بڑھا شوٹ تھا دل ہاتھ میں آ گیا ہوگا ورات کوئیلی کا یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کیج پکڑا لیکن بانڈری لائن کے باہر چلے گئے اور یہی کارڑ تھا کہ یہاں پہ ورات کوئیلی کو چھکا مل گیا ہے اور اب سمل کر بلے باجی کرنی پڑے گی ورات کوئیلی کو ایک بار پھر سے اسی پرکار کا شوٹ کیا اس بار بھی ٹائمنگ ہے لیکن جی نہیں اس بار وال نکل جائے گی درسک دیرگاہ میں اور جو فیلڈر ہیں تاکتے رہ جائیں گے فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر برات کوئیلی وڑیاں بلے باجی کابل تاری بلے باجی اور آج تو دل جیتا ہے برات کوئیلی نے جا چبر جس انداز میں بڑے شوٹس لگا رہے ہیں یہ آئیے اسمبہ پاری بھارتیہ ٹیم کی انچان بیرا نیک بکٹ کے نقصان پہ چوتھا اوور چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں اور اب چوتھی بال کری جائے گی سامنے ویرات کوئیلی ہیں اور اب دیکھئے بڑے سکور پہ بڑھنے کا پورا پریاس ہے اور یہ لیجے کور چھکا کنگ کوئیلی فل فارم میں نظر آ رہے ہیں جبرچس انداز میں نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا مانو آج رنو کی برسات بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اور ویرات کوئیلی کیا بڑیاں شوٹ لگایا انہوں نے لگاتار تین چھکے جڑ چکے ہیں اور اب کیا کریں گے پانچ بھی وال پہ چوتھے اوور کی ابھی تو بھارت کے پاس ایک اور اوور ہے ایک بار پھر سے موقع لیکن اس بار سلوک سوئیپ اور چوکا بٹھو رہیں گے کنگ کوئیلی آج الگ انداز میں کر رہے ہیں بلے با جی یہاں کمال کا فارم دکھایا ہے کنگ کوئیلی نے اور دیکھئے کپتان بھوار آزم اب بولر سے کر رہے ہیں کچھ چرچہ اور دوستو ایک بار بھارتی ہے ٹیم کے لئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایک ماتر بھارت میں ایسا چینل ہے جہاں آپ کو رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملے گے پوری سیریج دیکھنے کو ملے گی جو بیڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سفیت کلر میں سسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیجئے سپورٹ کریے پیار دکھائیے اور اب دیکھئے یہاں پہ انتم بال چوتھے اوبر کی ویرات کوئیلی کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بال یہ تو کیچ ہو گیا مجھے لگا ساید چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پہ بہترین کیچ اور بھارتی ہے ٹیم نے ویرات کوئیلی کو کھو دیا ہے چوتھے اوبر کی انتم بال پہ اور دیکھئے کئی نہ کئی باتچیت ہوئی تھی ویرات ساداف خان اور بابا رازم کی کوئی رن نہیں تھی تھی اور ویرات کوئیلی کو فسایا اٹھائیس بنائے بہترین بنائے اور اپنا کام کر کے گئے ہیں انتم اوبر کیلئے رنگوز سنگھ آ رہے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے اور میں دیکھنا چاہوں گا کیا جیزبال اپنے پچاس رن پورے کر پائیں گے انتم اوبر حسن علی کو دیا ہے فاشٹ بولر کو دیا ہے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کتنے رن بھارتی ہے ٹیم بناتی ہے انتم اوبر میں ایک سو پانچ رن تو بنا لئے ہیں پانچ بے اوبر کی پہلی بول کری جائے گی سامنے جیزبال ہیں اور یہ لیجئے فلٹوس بول بڑا پرہار اور یہ لیجئے پہلی بول پہ چھکا چڑ دیا ہے انہوں نے کیا خوب شوٹ مارا ہے اور ابھی تو پانچ بول بچیاں حسن علی کیا کریں گے اور کیسے کریں گے جیہاں دوستو ایک والا لائک کر دیجئے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اس اس بی جزبال کے لیے کنگ کوئلی کے لیے روش شرما کے لیے اور آپ کا نام لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں آپ جہاں سے دیکھتے ہیں وہاں بھی آپ کا نام لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جائے اند کردے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور دیکھیں بھارت کا سکورہ پہنچ گیا ایک سو گیارہ رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب دوسری بال کری جائے گی اور کیا کریں گے چمین سے کھود کے نکال آئی شوٹ کو ایک نئی لگاتار دو دو چھکے چڑھ دیئے ہیں جیزبال نے تو دیکھیں امپار آج تھک گئے ہوں گے کیونکہ چھکے دیتے دیتے جس پرکار سے آج بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے ایک بڑے سکور ایک بسال سکور کی طرح بڑھ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم ایک سو سترہ رن پہلے ہی بنا لیے ہیں دو ویکیٹ کے نقصان پہ پانچ با اوبر چل رہا ہے تیسری بال اب کھری جائے گی اور دیکھیں جیزبال بہت زیادہ قریب ہیں اب اپنے پچاس رنوں سے اور اس بار بڑیاں شوٹ پوری تاگہ جھگ دی اس شوٹ پہ لیکن چوکہ ملے گا اور دیکھیں یسس بھی جیزبال نے پچاس رن پورے کر لیے دوستو ایک بار سوگت کر دیجئے جیزبال کا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں جائے ان لکھ دیجئے آپ کا بہت بہت سکریہ اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں ان کا دل سے سوگت ہے ڈکٹر سومی جی جو بہت اچھا کام کر رہے راجستان میں آجائی گپتا جی اور آپ لوگ بھی کمنٹ کریے آپ کا نام بھی لیا جائے گا اور اب چوتھی وال چوتھے اچھی آئیے بھی چھکا ہے مجھے لگ رہا تھا سائد یہ چھوکا جائے گا لیکن گتی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سس بھی جیزبال جورجس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں کمال کے شورٹ جڑ رہے ہیں اور دیکھیں رنس لگاتار آ رہے ہیں بھارتی کھیمی میں اور بھارت کے لیے اچھی بات ہے یہ رن آنا اور دیکھیں 127 یہ بڑا سکور ہے اور اب پانچ بے اوبر کی پانچ بے وال کریں گے جیزبال تیار ہے اور چیزبال کچھ الگ فوم میں نظر آ رہے ہیں پانچ بے وال پہ بھی جڑیں گے ایک اور چھکا یہ اوبر بھارت کے لیے ایک سنجیب نیبوٹی بن کے آیا ہے کیا کمال کا چوٹ یہاں پہ لگایا ہے اور بہت بڑے لقش کی طرح بڑھ رہے ہیں بھارتی ٹیم 133 پہلی بنا لیا ہے لیکن بابا رازم آئے ہیں انتیم بال پہ کچھ رن نیتی بنائی گئی ہے لیکن بھارتیہ ٹیم نے 133 رن پہلی بنا لیے ہیں اور اب مجھے لگ رہا اگر انتیم بال پہ بھی چھکا آ جاتا ہے تو پاکستان منو بیگیانک طریقے سے تو پہلی ہا جائے گی یہاں لقش اگر بڑا رہے گا تو پھر پڑا سا دباؤ رہتا ہے لیکن انتیم بال پہ بکیٹ ملے گا ہاں یہاں پہ دیکھیں یہ بابا رازم جب جب بالر کے پاس آئے تب تب بکیٹ ملا اگر یہ ہر بال پہ بات چیت کرتے تو ساید نتیجہ کچھ اور ہوتا لیکن کپتان ہی بہت اچھی ہے بابا رازم کی لیکن گیند باج اور فیلڈر کپی خراب لیکن انتیم بال پہ بکیٹ چٹکایا اور بھارتیہ ٹیم نے 133 رن بنائے ہیں اور پاکستان کو اب جیت کیلئے چاہیے 134 رن اس مقابلے میں اور دیکھیں اس اس بی جذبال نے بڑیاں بلے باجی کری ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتیہ ٹیم کی بلے باجی دکھا رہے ہیں اگر آپ پورا مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا ہے اس مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے